ہاں آپ خامخواہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے اور خامخواہ بیگ اٹھا کے کچھ لوگوں کو آپ نے رکا وہ ہے کہ اس لیے کہ وہ آپ کو پیسے دیں گے تو وہ جائیں گے کچھ لوگوں کو انہیں جو ہی وہ بیگ میں پتہ نہیں کیا انہیں نظر آتا ہے اسے علیدہ کر کے پھر اسے کمرے میں لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے بیگ کھول کے چیک کیا جاتا ہے اور لازمی آپ کو پتہ ہے پاکستان ہے اور کچھ دے دل آکے وہ بچارے جان چھڑا تھے جو بنے ہوئے تھے اس میں رائٹ سائیڈ پہ ایک کانٹ کانٹر ہے جہاں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ سینئر سیٹیزنز اور جو بیمار لوگ ہیں جو ویلچیر پہ آتے ہیں سپیشل پرسنز کے لیے وہ علیدہ انہوں نے کانٹر بنایا ہوا تھا جہاں پہ کوئی امیگریشن کا افسر نہیں اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچھا ناظرین میں جب دبائی گیا تھا تو وہاں جاتے ہوئے میں نے ایک خلاق کیا تھا جس میں میں نے ذکر کیا تھا ایک تو ایٹیٹیوٹ جو ہے برتاؤ ہے ائرپورٹ پہ اور سیز پاکستانیوں کے ساتھ یہاں کے حکام جو ہیں خاص طور پہ ائرپورٹ سیز پاکستانیوں کے ساتھ اور خاص طور پہ جو بیچارے ملتان سکھر یا ان علاقوں سے آتے ہیں خاص طور پہ میں ذکر کروں گا جی شجاباد ہے جلال پرپیر والا ہے مظفرگڑھ ہے ڈی جی خان ہے یہ سارے لوگ جو ہیں اور سیز پاکستانی جو دبائی میں کام کرتے ہیں اور یہ بیٹھتے ہیں جی ملتان ائرپورٹ سے اور ان کا ایک ہی ائرپورٹ ہے اور یہاں سے وہ شارجہ یا دبائی جاتے ہیں دبائی کی فلائٹس کچھ کم ہیں لیکن شارجہ زیادہ سوٹ کرتا ہے یہاں کیونکہ شارجہ چھوٹا سا ائرپورٹ ہے بڑے آرام سے وہاں سہولتے ہیں تو کافی ہیں لیکن ائرپورٹ چھوٹا ہے جس میں آپ دیکھیں کہ ائر ایر بیا یا دبائی فلائی دبائی یہ فلائٹس جو ہیں یہ یہاں سے جاتی ہیں خاص طور پر ملتان سے جاتی ہیں اچھا واپسی جب میری ہوئی کل شارجہ ائرپورٹ سے میں نے آیا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں گیا تھا یہاں سے ملتان سے میں گیا اور ملتان سے پھر میں شارجہ اترا اور وہاں سے بیٹے نے مجھے لے لیا کیونکہ وہ ان کا عجوان میں گھر ہے ساتھ ہی ہے تو ایزی ہے وہاں ٹرائولنگ اور خاص طور پر چلنا نہیں پڑتا جو دبائی میں آپ کو چلنا پڑتا ہے اور اگر آپ ایمریٹس سے نہیں گئے تو آپ پھر میں ایمریٹس ایئر لائنز کی بات کر رہا ہوں اگر اس پہ آپ نہیں جاتے تو پھر آپ کو کافی دور اتارا جاتا ہے پہل پھر بس میں پھر اس کے علاوہ پھر پیدل چل کے پھر آپ امیگریشن پہ پہنچتے ہیں تو میں وہاں میری فلائٹ تھی جی رات کو ساڑھے چار بجے اور ڈیڑھ بجے دو بجے میں پہنچ گیا وہاں اور وہاں سے جیسے ہی چیک ان ہو گیا اور اس کے بعد میں بڑے ارام سے کوئی پراملنگ نہیں ہوئی سامان مہا لے لیا انہوں نے ایک میرے پاس ہینڈ کیری تھا وہ میں نے کر لیا اور آکھے لاؤنج میں بیٹھ گیا اور تقریباً کوئی پونے چار بجے جہاز کا اناؤنس ہو گیا اور ہم جہاز میں بیٹھ گیا فلائٹ تھی جی صبح تقریباً آٹھ بج کے کچھ منٹ پہ جہاز نے لینڈ کیا ملتان ائرپورٹ پہ اور ہم آگے جی جیسے جہاز رکا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک کام شروع ہو جاتا ہے جہاز رکتا نہیں اور سیٹ بیلٹ کھول دی جاتی ہیں اور فٹا فٹ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ بھاگ کے امیگریشن تک پہنچے میں آرام سے بیٹھا رہا جی مجھے پتہ تھا یہ بھیڑ نکل جی اس کا بعد میں نے سمان لیا اور سمان اپنا جو ہینڈ میں نے بیگ تھا چھوٹا وہ لے کے میں جہاز سے نکلا تو کافی رشتہ آگے لائنز بنی ہوئی تھی امیگریشن پہ جہاں آپ کو انٹری آپ کی ہوتی ہے جو ایف آئی اے والے کرتے ہیں ایف آئی امیگریشن والے اور آپ کی ایک مور لگاتے ہیں جبکہ وہاں دوبائی اور شارجہ میں تو کسی مور کی ضرورت نہیں تھی اگزٹ کی یہاں وہی پرانا سسٹم آج بھی ہے وہ ٹھپا مہر لگتی ہے تصویر بنتی اور آپ جانتے ہیں وہاں تو آپ اپنا جو پاسپورٹ ہے وہ وہاں ایک مشین پہ رکھتے ہیں وہ اسے ریڈ کرتا ہے پھر آگے آپ جاتے ہیں آپ کی آنکھیں وہ پڑتا ہے چہرہ پڑتا ہے اور آپ کے لیے راستے کھل جاتے ہیں آنے اور جانے کے لیے اب یہاں جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ تھا کہ یہ کاؤنٹر جو بنے ہوئے تھے اس میں رائٹ سائٹ پہ کاؤنٹر ہے جہاں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ سینئر سیٹیزنز اور جو بیمار لوگ ہیں جو ویلچیر پہ آتے ہیں سپیشل پرسنز کے لیے وہ علیدہ انہوں نے کاؤنٹر بنایا ہوا تھا جہاں پہ کوئی امیگریشن کا افسر نہیں تھا اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے بنایا ہوا تھا جو غیر ملکی ہیں ان کا کاؤنٹر ہے کہ جی جو غیر ملکی پاسپورٹ والے ہیں وہ وہاں آکے وہاں آگے وہاں بھی کوئی نہیں تھا پھر اس کے بعد انہوں نے بنایا ہوا تھا جی اور سیز پاکستانیوں کا کاؤنٹر اس پہ بندے بیٹھے ہوئے تھا ایک اور ایک اور کاؤنٹر تھا جی جس پہ جو عام پاکستانیوں کے لیے تھا جو پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز ہیں اب زیادہ رش وہیں تھا میں کیونکہ سینئر سیٹیزن نو تو میرا رائٹ ہے کہ میں اس کاؤنٹر پہ جاؤں تو وہاں جب تھا کوئی نہیں تو دیفنیلی میں آخر میں اترا اور سب سے آخر والی لائن زہرہ میں آخری بندہ تھا لیکن ایک بات میں یہاں کرنا مناسب سمجھ گا کہ کل جو فلائٹ پہ امیگریشن والے بیٹھے تھے کچھ جوان مجھے نام ان کا نہیں آتا لیکن ان کا ان کا بیہیو بہت اچھا تھا وہ شاید میرے فین بھی ہیں میری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں اور جاتے ہوئی جب میں گیا تھا وہی تھے اور انہوں نے مجھے اگزٹ جو لگائی تھی مہربوئی تو انہوں نے دور سے مجھے اشارہ کیا کہ سر آپ آگے آجائیں اور آپ کر لیں لیکن میں انہوں نے کہا یار میں اب آگے آوں گا تو باقی لوگ جو درمیان میں دس پندرہ بندے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ فیل کریں گے تو میں اپنی باری کا اندزار کرتا رہا اگزٹ کی مہربوائی اور اس کے بعد میں نے انہوں نے کہا کہ یار وہ جو سینئر سیٹیزن والا اپنے کانٹر بنایا ہوا ہے تو وہ کس کے لیے ہے جب سینئر سیٹیزن ہے ہم یا بزرگ لوگ ہیں تو وہاں انہیں جانا چاہیے لیکن ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا ظاہر ہے یہ کام سینئر کا ہے نفسران کا ہے جو وہاں ڈیوٹی لگاتے ہیں خیر وہاں سے نکلے تو اگلا مرحلہ ہم نے سمان اٹھانا تھا دس بندرہ منٹ بلکہ بیس منٹ لگا ہے جی وہ میرا ایک بیگ جو تھا میں نے وہ اپنا بیگ لیا اور اب جیسے ہی وہ بیگ لے کے میں چلا میں گرین سنگل کی طرف جو گرین انہوں نے ایک راستہ بنایا ہوا ہے کہ جی وہ یعنی جن کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کسٹم لگ سکتا ہے تو وہ وہاں سے نکل جائیں لیکن ساتھ ہی انہوں نے شور مچانا چھروع کر نہیں جی آپ کیوں میں لگیں اب کیوں بنی ہوئی تھی لیکن اس کیوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ تھے کچھ خواتین تھیں جو شاید افسران کی بگمات تھیں وہ بڑے ایرام سے پہلے امیگریشن سے بھی ان کو لے لیا گیا اور پھر وہی سلسلہ وہ باہر بھی نکل گئی انہیں کسی نے نہیں پوچھا میں دیکھ رہا تھا وہ جا رہے تھے ہمارے ہاں آج بھی وی آئی پی کلچر اسی طرح ہے آج بھی ہم جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور وہاں پھر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ بڑے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جو ہی ہم پاکستان کی حد میں داخل ہوتے ہیں تو ہم پہ وی وی آئی پی کلچر وی آئی پی کلچر ہم پہ مسلط ہو جاتا ہے اور اب جی مجھے کہا گیا جی آپ اپنا سمان سکیننگ کرائیں اس کی تو میں نے کہا جناب یہ ایک تو آپ لائن بنوائیں کوئی آگے جا رہا ہے کوئی پیچھے آ رہا ہے تو آپ یا تو کیوں بنائیں پراپر جس کے جو بھی میں اپنی باری کا انتظار کروں لیکن اگر مجھے یہ کہا میں کہوں کہ جی میں فلان صاحب ہوں یا میں اپنا تعرف کرا دوں تو پھر آپ کہیں جی آگے آ جائیں یہ تو غلط بات ہے اب میں نے شور بچایا وہاں کے جناب جب اب ہے کیا ہمارے پاس یا جو اوورسیز بچارے چھٹی بنانے کے لیے آ رہے ہیں وہاں اپنے بچوں کے لیے کچھلا رہے ہیں آپ ان کی جیب کا یہ فلائٹ جو ہوتی ہیں مجھے بڑا اچھی طرح اندازہ ہے جو مگریشن والے ہیں ارپورٹ والے ان کے لیے یہ حلوہ لڈو مٹھائیاں ہوتی ہیں جی اس فلائٹ بھی ان کے بڑے پیسے بنتے ہیں اور پھر وہ جب میں وہاں آیا تو ایک انسپیکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ایک اور سب انسپیکٹر صاحب تھے وہ رام سے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور سکیننگ ہو رہی تھی سب لوگ اپنے بیگ اٹھا کے رکھ رہے تھے اور وہ سکین ہو کے باہر جا رہے تھے اچھی بات ہے کرنا چاہیے میں بھی میں نے اپنا بیگ رکھا اور میں نے کہا یار اس میں کیا ایسی چیز میں لے کے آ رہا ہوں تو میرے پاس شراب تو نہیں ہے یار کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں نے کہا جنب ہم نے تین بوتل شراب پکڑی ہے اور میں نے کہا یار وہاں جہاں سے یہ لوگ آ رہے ہیں وہ بھی اسلامی ملک ہے شارجہ ایون فلائٹ میں آپ کو شراب نہیں دی جاتی لیکن ایمریٹس کی جتنی فلائٹس ہیں ان میں آپ کو بیٹھتے ہیں آپ کو شراب اور وائن اور ساری چیزیں یہ مل جاتی ہیں تو یہ جو آپ یہاں آپ خامخواہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے اور خامخواہ بیگ اٹھا کے کچھ لوگوں کو آپ نے رکا وہ ہے کہ اس لیے کہ وہ آپ کو پیسے دیں گے تو وہ جائیں گے کچھ لوگوں کو انہیں جو ہی وہ بیگ میں پتہ نہیں کیا انہیں نظر آتا ہے اسے علیدہ کر کے پھر اسے کمرے میں لے جاتی ہیں اور وہاں جا کے بیگ کھول کے چیک کیا جاتا ہے اور لازمی آپ کو پتہ ہے پاکستان ہے اور کچھ دے دل آکے وہ بچارے جان چڑھاتے ہیں تو بڑے فخر سے مجھے وہ جو انسپیکٹر صاحب بیٹھے تو انہوں نے کہا جناب ہم بہت کچھ پکڑتے ہیں ہم نے آج بھی تین بوتل شراب پکڑی یار اجمان میں میں نے دیکھا اتنی بڑی وائن شاپ آپ دیکھیں کہ جی ہمارا جو یہ ہائپر سٹار والی ہیں ان سے بھی بڑی بڑی وائن کی شاپ سے ہیں اور ساری دنیا وہاں سے لیتی ہے لے کے جا رہے ہوتے ہیں شارجہ میں شراب ممنوع ہے اجمان میں شراب ممنوع ہے لیکن دبائی میں سارے پیتے ہیں اور وہاں بھی سب پیتے ہیں دبائی میں بار بنے ہوئے ہیں وہاں لوگ پی رہے ہوتے ہیں یہ خود بھی ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا مضبوط رکھ سکتے ہیں اب وہاں جا کے جس نے پینی ہے پینی ہے یہاں بھی تو لوگ پی رہے ہیں نا تو ایک بوتل شراب کے لیے آپ نے روک کے انہیں لوگوں کو زلیل کرنا پیسے لینا اور کچھ لوگ لاتے ہوں گے دیفنیلی اور جو زیادہ مقدار میں لاتے ہیں وہ تو جو کھیپی ہیں ان کو تو یہ روکتے نہیں ہیں کھیپیوں کی تو آل ریڈی ان سے سیٹنگ ہوتی ہے جو ایک بھی یا دو بوتلیں نہیں لاتے وہ درجنو کی صورت میں بوتلیں لاتے ہیں اسی طرح باقی بھی سامان لاتے ہیں جو بڑے آرام سے وہ لے کے نکل جاتے ہیں کیونکہ ان کی سیٹنگ ہوتی ہے میں بہت زیادہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنا سامان وہاں بھیجتے ہیں اور جو لے کے جانے والے ہیں کیریئر یا کھیپیے کہا جاتا ہے وہ کیریئر یہاں سے خالی آ جاتے ہیں اور وہاں سے آتے ہوئے وہ شراب لاتے ہیں وہ سونا لاتے ہیں وہ گھڑیاں لاتے ہیں وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں یہاں پاکستان میں کیونکہ ان کے ساتھ ان کی سیٹنگز ہیں تو ان کو نہیں رکا جاتا اور یہ ایمیگریشن پر جن کی پوسٹنگ ہوتی ہے یہ بڑی مشکل سے پوسٹنگ ہوتی ہے ایمیگریشن ائرپورٹ پر اور جو چہتے ہوتے ہیں اور جو اوپر تک پیسے پہنچاتے ہیں صرف وہی لگ سکتے ہیں یہ میرے ساری بات کرنے کا مقصد یہی تھا اور کہ جی آپ اگر آپ گرین سنگنل بند کر دیں نا اس کو ختم کر دیں جو آپ نے گرین چینل سوری گرین چینل بنایا ہوا ہے تو آپ وہ گرین چینل کو ختم کر دیں تو کیوں آپ نے خامکہ وقت جائے کیا ہوا اوپر وہ گرین بورڈ بھی لگایا ہوا ہے تو بھائی جب آپ نے وہاں سے کسی کو گزرنے نہیں دینا اور شارجہ کی فلائٹ اچھا لاہور میں ایسا نہیں ہے لاہور میں کچھ کام میں لاہور میں بہتر ہے رویے بھی بہتر ہیں لیکن جتنے یہ چھوٹے ائرپورٹس ہیں جو رویے بھی اچھے نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گرین چینل بند کر دیں جی آپ میرا عرض کرنے کا یہ مقصد ہے گرین چینل بند کر دیں وہ جو آپ نے سیڈن سیٹیزن کا خامکہ بورڈ لگایا ہوا ہے وہ تکلیف کیا آپ نے سب کو ایک ہی راستے سے گزاریں جی وہ ایک ہی صف میں گڑے ہو گیا محمود ویانس تو سب کو ادھر سے ہی نکالیں تو پھر کسی کو تکلیف نہیں ہوتی لیکن جب آپ نے ایک مقصوص بورڈ لگایا ہوتے ہیں اور پھر بھی آپ وہاں کسی کو نہیں بٹھاتے تو پھر فیدہ کیا ہے اسے کام کرنے کا یہ رویداد تھی جی میری واپسی کی ابھی میں پاکستان ہوں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ